اس میں اکھلیش جی بھی موجود تھے انہوں نے بولا کہ اگلی سرکار دیش میں انڈی الائنس کی ہی بننے جا رہی ہے اتنا انہوں نے بتایا پرسوارٹا ہوں پھر کیا بولنا ہے جیس میں دیکھیں جتنے بھی پولٹیکل ایکسپورٹس ہیں اور جتنی بھی سرویکشن ایجنسیاں ہیں اس بات کا دعویٰ کر رہی ہیں کہ اس بار بھی پہلے سے ادھک مجارٹی کے ساتھ اس بار بی اے پی لیڈی انڈی اے کی گورنمنٹ یہاں پر بننے جا رہی ہے چار سو کا سنکلپ جو ہم لوگوں نے رہیت کیا ہے بی اے پی نیترد کوئی انڈی اے کا اس چار سو کے لکش پراب کرنے کی اور ہم تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں سر انہوں نے اسی پرسوارٹا اور بولی کہ اگر بہتا کل کو واپس آتی ہے اس سرکار میں تو ریزرویشن ختم ہو جائے گا سمیدھان ختم ہو جائے گا اور جو الیکشن کا پروسس یہ ہم آپ کرنے کا پرس نہیں نہیں کھڑا ہوتا چوکہ بھارت کے سمیدھان میں دھرم کے آدھار پر ریزرویشن کا کوئی پرابیزن نہیں ہے اس لئے دھرم کے آدھار پر کوئی بھی آرکشن نہیں ہوگا آج جو آرکشن کی بیوستہ چل لئی ہے وہ آرکشن کی بیوستہ یتھاوت چلتی رہے گی اسے کیونکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہمارے دیش کے پردھان منتری نے سوہم اس بات کے کو لے کر جو ہے دیش واشیوں کو پوری طرح سے آسوست کیا ہے یہ ساری بھی پکشی پارٹیاں دیش کی جنتہ کو گمراہ کر کے ان کا سمرسن حاصل کرنا چاہتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ سارتھک رائی نہیں تھی دکھی جا سکتی ہے تو کیول اور کیول سچ بول کر سارتھک رائی جد کی جا سکتی ہے اور برابر اب تک ان لوگوں نے دیش کی جنتہ کو گمراہ کر کے ان کا سمرسن حاصل کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں بسوسنیتہ کا سنکٹ بھارت کی راجنیت میں پیدا کرنے کے لئے کوئی ذمہ دار ہے تو یہی لوگ ذمہ دار ہیں کانگریس ان کے صحیح ہوگی اور بھارتی جنتہ پارٹی دیش کی اکیلی پولٹیکل پارٹی ہے جو کچھ بھی ہے ہم لوگوں نے کہا ہے اکشار سا گورنمنٹ بننے کے بعد اسے پورا کیا ہے سمیدھان میں سربارک یا سنتو دھن پریورتن دیشیات ان لوگوں نے کیا ہے یہاں تک کہ سمیدھان کی جو آتما ہوتی ہے اس کے بارے میں ہماری سمیدھان صبح کے سبھی سمانی سرسیوں کا یہ ایک مد تھا کہ سمیدھان میں سنتو دھن تھوڑے بہت جو بھی اس سمیے پر ہو سکتے ہیں سمیانسار ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کی آتما میں کوئی پریورتن نہیں کیا جانا چاہیے پریامبل میں کوئی شینج نہیں ہونا چاہیے اب سمیدھان کے پریامبل کو کہا ہے یا سمیدھان کی آتما ہے اس میں ہی شینج کرنے کا کام سیونٹی سکس میں لی کسی نے کیا ہے تو کانگریس کی گورورمنٹ نے کیا ہے اندرہ یہ اس میں بہارت کی پردانو مندری تھی انعوشک بے بھونیاد اور نرادھار اس پرکار کے آروپ ہماری سرکار کا ہماری پارٹی کی اوپر چسپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کیول دیش سواشیوں کو گمراہ کر رہے ہیں کیا کہا انہوں نے ایج کو لے کر کچھ بولا کبھی بدل جائیں گے ایج کو لے کر پچھل تر کے بعد وہ ہو جائیں گے اس طرح کی ٹپڑیاں کا دیکھئے ہیں میری بات آپ سن لو آپ اس سمیں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے گوریسٹ نیتا ہونے کے ناتے میں کہنا شاہتا ہوں کی دوہزار چوویس میں بھی بھارت کے پردان مندری بنیں گے اور دوہزار انتیس میں بھی بھارت کے پردان مندری بنیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور سپسٹر روپ سے اور کوئی دوسری بات نہیں کہی کہی جا سکتی اس کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا جس وقت نے انتر راستی جگت میں بھارت کی پرتشتہ کو بڑھائی ہو جس وقت نے دیش کے ارث ویوستہ کو مجبوط کیا ہو اور ایک سروادھک تیجی سے آگے بڑھنے والی ہمارے دیش کی ارث ویوستہ ہے جس کو لے کر انٹرنیسنل فائننسیل فارمز بھی اب اس بات کا دعویٰ کر رہی ہیں کہ جو بھارت دوہزار چودہ تک ایکانومی کی سائز کے معاملے میں دنیا کے دیشوں میں گیارہ میں اسثان پر تھا آج وہ جمپ لے کر موری جی کے ساسنکال میں پانچویں اسثان پر پہنچ گیا ہے دوہزار سبتائیس آتے آتے وہ دنیا کے دیشوں میں تیسرے اسثان پر ہوگا یعنی امریکہ اور چائنہ کی بات بھارت ہوگا ارث ویوستہ کے آکار کی دشتری سے بھی ہم دیکھیں تو یعنی بھارت تو بڑی تیجی کے ساتھ ویشو کی مہا سکتی بننے کی اور تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے تکہ ہم مہا سکتی بننا چاہتے ہیں تو کسی کو دھمکی دینے کے لیے مہا سکتی نہیں بننا چاہتے ہیں ہم مہا سکتی بننا چاہتے ہیں تو ویشو کلیان کے لیے کیونکہ ہمارے دیش کے ریشو اور ہمانینشیوں نے بھارت کی سیما میں رہنے والے لوگوں کو ہی اپنے پریوار کا سرد سے نہیں مانتے ہیں بلکہ پرگشو کی دھارا پر رہنے والے لوگوں کو اپنے پریوار کا سرد سے مانتے ہوئے ہی ہمارے ریشیوں اور ریشو نے بھارت کی دھارم کے آدھار پر بھی بھی ربھاو کا پرس نہیں نہیں کھڑا ہوتا چاہے ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو یہی یہودی ہو یوں بھی بھارت کا ناغریک ہے وہ سبھی ہمارے پریبار کے سر سے ہیں بھیر بھاؤ کی ہی بھی صورت میں ہماری گورنمنٹ کے رہتے ہوئے نہیں ہونے پائے گا